اینل میں آپ کو ویلکم بیک کرتی ہیں ویلکم ٹو ریالیٹی ڈیکس نیوز آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے پاکستانی انڈسٹری کی شور گلوکارا آئیما بیگ کے بارے میں جن پر سائیفین کی طریب سے کڑی تنقید کی جارہ کی ہے سائیفین ان پر کیوں تنقید کر رہی ہیں یہ ہم آپ کو بتائیں گے آج کی اس ویڈیو میں تو ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھئے گا جن دوستوں نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چلتی سے ہماری چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پرائس کریں اور جانے ہار لیٹس نیوز اور اپ ڈیٹس کے بارے میں تو گائز آج کی اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتی ہیں اور آپ کو بتاتے چلتی ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گزشتہ کچھ دن پہلے آئیما بیگ نے سوشل میڈیا پر پوسٹ جاری کی تھی اور جس میں انہوں نے پاکستان چھوڑنے کے حوالے سے اپنے فینس کو بتایا تھا اب آپ کو بتاتے چلتی ہے کہ اس وقت آئیما بیگ سعودی عرب کے شہر جدہ میں موجود ہے اور گزشتہ رات جدہ میں جدہ سیزن کی میوزیکل نائٹ کا انقاد کیا گیا ہے جس میں ٹاپ گلوکاروں نے شرکت کی ان گلوکاروں میں ایک آئیما بیگ بھی ہے جنہوں نے اپنے مشور اور فیمس گانوں پر جاندار پرفارم کیا ہے سوشل میڈیا پر ان کی تصویریں وائرل ہو رہی ہیں اور ان میں آئیما بیگ کو اپنے گانوں پر پرفارم کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا آئیما بیگ نے اپنے مشور گانوں پر شاندار پرفارم دیا ہے اور انہوں نے میوزیکل نائٹ کے شرکہ کے دل جیت لیے ہیں ایک طرف تو آئیما بیگ نے میوزیکل نائٹ پر پرفارم کیا ہے تو دوسری طرف اس تقریب کے بعد انہوں نے عمرے کی سہادت حاصل کی ہے سوشل میڈیا پر انہوں نے اپنے عمرے کی تصویریں شیئر کی ہیں جن میں انہیں عمرہ کرتے اور خانقابہ کو چھوتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے یہ تصویریں جیسے ہی سوشل میڈیا پر آئیں تو سوشل میڈیا سائفین نے انہیں کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اب آپ یہ سب کر کر کیا پیغام دینا چاہتی ہیں گلوکارا سے سائفین نے سوال کیا کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں ایک طرف آپ میوزیکل نائٹ پر پرفارم کرتی ہیں تو دوسری طرف آپ عمرہ کر رہی ہیں کیا آپ نے عمرہ میوزیکل نائٹ میں پرفارم کرنے کے بات کیا ہے سائفین کے سوال گلوکارا پر بہت زیادہ ہے اس کے ساتھ سائفین نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ عمرہ کر رہی ہیں تو برائے کلم آپ اپنے ٹیلی فون بند کر دیں آپ ہر ایک تصویر لے کر پوسٹ کر رہی ہیں اور آپ عمرہ کر رہی ہیں سائفین نے گلوکارا پر کڑی تنقید کی ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی تو شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا بہت جلد آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے ایکٹر کے ساتھ تو تب تک آپ نے اپنا بہت سا خیال رکھنا ہے دعاوں میں یاد رکھنا ہے پھر ملاقات ہوگی اب آپ سے اجازت چاہیں گے فی امان اللہ